اولی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے الدعاء لا يرد بین الآذان والاقامة دعاء آذان اور اقامت کے درمیان کے جو گھڑی ہوتی ہے اس کی مانگی ہوئی دعاء رد نہیں ہوتی الدعاء لا يرد بین الآذان والاقامة دعاء جو ہے یہ مستقل عبادت ہے کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ نماز پڑی ہی تو دعا کرنی ہے تلاوت کی ہی تو دعا کرنی ہے کوئی اور عمل کیا ہے تو دعا کرنی ہے دعاء مستقل بہت بڑی عبادت ہے الدعاء مخل عبادت کا خلاصہ ہے مسجد میں آئے آذان ہو گئی اقامت کی انتظار ہے بیٹھ گئے اللہ سے دعا کرنے لگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس گھڑی کی دعا رد نہیں ہوتی کہنے والے اللہ کے حبیب سچوں کے سچے اس گھڑی کی دعا رد نہیں ہوتی مسوقع تو وسا ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنی مطلوب چیز ملی نہیں جو میں نے مانگی ہے نبی کی بات سچی ہے ہماری کم فہمی ہے نبی کی بات سچی ہے کہ ہماری مطلوب چیز تو ملی کوئی نہیں تو بس اوقات بچہ گلہ خراب ہے خانسی لگی ہوئی ہے پھر بھی ایس کریم مانگ رہا ہے تو ماں بجائے ایس کریم کے سیب دے دیتی ہے تو اس نادان نے اپنے علم سے مانگا اللہ نے اپنی شفقت اور پیار سے اس سے بھی بڑیہ چیز دے دی کبھی دعائیوں کو بول ہوتی اس نے اپنی نادانی میں چھوٹی چیز مانگی یا ایسی چیز مانگی جو اس کے لیے اچھی نہیں تھی مزیر تھی اللہ نے اس سے بڑیہ چیز دے دی اور بس اوقات بچی ہے اسے توفے میں ایک ہیرہ سا مل گیا ماں نے اسے سنبھال کے رکھ دیا بچی ہے زائے کر دے گی گمہ دے گی جب وہ بچی سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو ہیرہ نکال کے دے دیا اب اس کا ریٹ کتنا بڑھ گیا پہلے بے ہزاروں میں تھی اب لاکھوں میں ہو گیا کتنا ریٹ بڑھ گیا اس بندہ نے کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے وہ قبولیت سنبھال کے رکھ دی کل آخرت میں اس دعا کے قبولیت اسے دے دی جہاں ریٹ کئی گناہ بڑھ گیا اور جب اپنی دعا کا یہ بڑھ ہوا ریٹ دیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ شخص تمنہ کرے گا کہ دنیا میں میری مطلوب چیز ایک بھی نہ ملی ہوتی سب کا ریٹ اور یہاں ملتا کہ اتنا ریٹ بڑھ گیا اور اب تو میری ضرورت بھی زیادہ ہے ضرورت بھی زیادہ ہے ریٹ بھی بڑھ گیا نبی کا کہاں سچا ہے دعا رد نہیں ہوتی اور کبھی مطلوبہ چیز ہی مل جاتی ہے اور چوتھی صورت کیا ہوتی ہے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے کوئی ازمائش آ رہی ہوتی ہے اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے دعا قبول ہو گئے ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس شخص کی دعا نہیں قبول ہوتی جو یہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہوتی کوئی نہیں اس نے اپنے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے خود بند کر دی ہے یا بے یقینی میں اور غفلت میں اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے کوئی شخص بات آپ سے کر رہا ہو چہرے کا رخ کئی اور ہو کتنا برا لگے گا بات آپ سے کر رہا ہے چہرے کا رخ کئی اور ہے کتنا برا لگے گا بات اللہ سے کر رہا ہے دل کا رخ کئی اور ہے کیا ظلم کر رہا ہے کیا ظلم کر رہا ہے ہاں فرمایا غافل دل کی فریاد کوئی نہیں قبول ہونی یہ کہنے پہ آ جائے میری سنتا ہی کوئی نہیں